میری سہیوگی اور اٹھانے والی شویتا ڈھائی جی میں اور ہم سب آپ کے بیچ میں ہریانہ کے یوگاؤں کے ساتھ ایک اور جاتی دھوکہ چل پرپلچ ہٹتر سرکار کے دوارہ جو کیا جا رہا ہے اس کو اجادر کرنے کے لیے آپ کے بیچ ہیں ہریانہ کے بارہ لاکھ چوون ہزار چار سو بائیس یواؤں کا بھوشہ ادھر میں لٹکا ہے سال دوہزار انیس سے سال دوہزار تیئیس کے بیچ ایچٹیٹ کے ایکزام کے آدھار پر پانچ سال میں ایک بھی نیوکتی نہیں ہو ایچٹیٹ دوہزار تیئیس پرکشہ نسی ٹی ای نیشنل کاؤنسلز پور ٹیچر ایڈوکیشن اس کے ماپ گندوں اور ایچٹیٹ کے خود کے سیلیوز کے خلاف کنڈکٹ کی گئی اور یواؤں کا بھوشہ پھر ادھر میں لٹکا دیا گیا ہریانہ پردیش میں ایچٹیٹ پرکشہ میں تین شرینی آتی ہیں پہلی ہے پرائیمری ٹیچر جسے پی آر ٹی بولتے ہیں دوسری ہے ٹرینڈ گریجویٹ ٹیچر جسے پی جی ٹی بولتے ہیں اور تیسری ہے پوس گریجویٹ ٹیچر جسے ہم پی جی ٹی بولتے ہیں ایچٹیٹ کے ایگزام کے لیے کھٹر سرکار کے دوارہ لاغو کی گئی کافی راشی ایگزام میں بیٹھنے کے لیے ہریانہ کے بے روزدار یواؤں کو جمع کروانے پڑتی ہے اگر ایچٹیٹ پی آر ٹی کا ایگزام دیں تو ایک ہزار روپیہ فیس ہے ایچٹیٹ پی آر ٹی اور پی جی ٹی کا ایگزام دیں تو اٹھارہ سو روپیہ فیس ہے ایچٹیٹ اگر تینوں کٹیگری پی آر ٹی پی جی ٹی اور پی جی ٹی کا ایگزام دیں تو چوبیس سو روپیہ فیس ہے سال دوہزار انیس سے سال دوہزار تیس کے بیچ میں کھٹر سرکار نے پانچ بار ایچٹیٹ کا ایگزام لیا اور اس میں بارہ لاکھ باون ہزار سے ادھیک بچوں نے یہ ایگزام دیا اس کی ہم نے سال وائز آپ کو ہم ڈیٹیل بھی دے رہے ہیں یہ اس پرطار سے ہے لگ بگ دھائی لاکھ سے تین لاکھ بچے ہیں ہر سال ایگزام میں بیٹھ دیں ان بچوں کی اگر اوسط فیس بھی ایک ہزار روپے لگائیں کیونکہ ایک ہزار سے چوبیس سو روپے تک دیں تو ایک سو پچیس کروڑ روپے سے جادہ کیول ایگزام تیس کے نام پر بھاجپا ججپا سرکار نے وصول لی پر آج تک ایک پوٹی کوڑی کی نوکری نہیں ملی اب میں ایچٹیٹ ایگزام دوہزار تیس کی طرف آپ کا دھیان آکرشت کروں گا دو اور تین دیسمبر کو ہٹر سرکار نے ایچٹیٹ ایگزام لیا ایچٹیٹ ایگزام دوہزار تیس راشتری ادھیاپک سکشہ پریشت نیشنل کاؤنسل پور ٹیچر ایڈکیشن جسے ان سی ٹی ای بولتے ہیں اس کے دوارہ نردھارت ماپ بندوں کے خلاف ان سی ٹی ای کے ماپ بندوں کے مطابق میں ان ماپ بندوں کی ایک کوپی آپ کو بھیج رہا ہوں ایک یہ ہے اور ایک اس کے ساتھ یہ ہے اس کے ماپ بندوں کے مطابق تیس تیس نمبر یہ یہاں سابطور سے لکھا ہے کہ جو لینگویج کے دونوں پیپر ہوں گے اس کے تیس تیس نمبر ہوں گے دیس تو مارک کے ایگزام دوہ یہ دیکھئے لینگویج ون تھرٹی مارکس لینگویج تو تھرٹی مارکس سابطور پہ ان سی ٹی میں لکھا ہے کھٹر سرکار نے من مرجی سے اسے بدل کر ہندی کے بھی پندرہ نمبر کر دی انگریزی کے بھی پندرہ کر دی یعنی دیڑھ سو میں سے ساٹھ نمبر تیس ہندی اور تیس انگریزی ہونے چاہیے پرانتو انہوں نے ان کو پندرہ کر دیا اب پندرہ کر دیا اس کا کیا سبوت ہے اس کا سبوت بھی میں آپ کو بھیج رہا ہوں یہ ہے یہ ایچ ٹیٹ ہریانہ کا کرائیٹیزہ ہے اس میں ساپ انہوں نے لکھا ہے کہ دونوں زبان کے پندرہ پندرہ نمبر ہوتے ہیں کیا کارن ہے کیا وہ مضبوریاں تھی کہ آپ راشتری ادھیاپک تکشا پریشت کی دائریکشن وہ ان کے مابدنڈ کی اویل نہ کر رہے ہیں کسی کو معلوم نہیں اتنا ہی نہیں اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ ایچ ٹیٹ کا سیلیوز ہریانہ سرکار نے خود پکس کیا اور میں اس سیلیوز کی بھی ایک پرتی لپی آپ کو بھیج رہا ہوں یہ وہ ہے اس میں صاف طور سے بتا گیا کہ آپ کا آنکلم کس آدھار پر ہوگا ایک مد دو مد تین مد یہاں ہیں ایسی انگریزی میں ایک دو تین مد ان کے آدھار پہ چھاتر چھاتراؤں کا آنکلن ہوگا یوہاں کا آنکلن ہوگا جب پیپر آیا ایچ ٹیٹ کا جس کی پرتی لپی بھی میں آپ کو بھیج رہا ہوں تو یہ سارے رد کر دیں تو آپ مجھے بتائیے گیارویں میں بارویں میں یونیورسٹی میں جب ہم جاتے ہیں تو سیلیوز کے آدھار پر ہی کیاری کریں گا تو وہ صرف پندرہ سوال گرامر یا بیاکرن کے آدھار پر پوچھ لیے اور ان میں سے کوئی سوال پیچھائی اس میں بیاکرن یا گرامر کی کوئی چرچ چاہیے تو میں نے وہ پیپر کی پرتی لپی بھی آپ کو بھیجیے یہ وہ پیپر ہے میں بھیج رہا ہوں اس میں اس کا کوئی آدھار ہی نہیں تو ایک طرف تو ہریانہ کے یوہ بے تہاشا بیروزداری کی مار جھیل رہی ہیں بیروزداری کی در سیتیس پرلیشت تے ادھک ہے اور دوسری طرف ہٹر سرکار کروڑوں روپیا بیروزداری یوہوں سے وصول کر ان کے ساتھ یہ انیائے کر رہی ہیں تو ہم نے پانچ سوال مکہ منتری شریمان منہورلال ہٹر جی سے اور ان کی بھاجپہ ججپہ سرکار سے ہم پوچھنا چاہیں گے سوال نمبر ایک کیا قارن ہے کہ سال دوہزار انیس سے سال دوہزار تئیس کے بیوچ میں پانچ بار ایچ ٹیٹ ایگزام لے کر اس کے آدھار پر ایک بھی نوجوان کو آپ نے نوکری ملکی پانچ سال بارہ لاکھ چوون ہزار بچے ایگزام میں بیٹھے پر ایچ ٹیٹ کے آدھار پر آج تک ایک نوکری بھی نہیں کیا یہ ہریانہ کے بیروزدار یوہوں سے کرور مجاک نہیں دوسرا سوال کیا کارن ہے کہ سرکار ہریانہ کے بیروزدار یوہوں سے پی آر ٹی پی جی ٹی اور پی جی ٹی کے ایچ ٹیٹ ایگزام کی ایک ہزار سے چوبیس روپے پیس وطول کر ایک سو پچیس کروڑ روپیہ کما چکی پر ایک خوٹی کوڑی کی نوکری نہیں کیا مکہ منطری جواب دیں گے سوال نمبر تین کیا یہ صحیح ہے کہ ایچ ٹیٹ ایگزام دو ہزار تئیس راشتری ادھیاپک سکشہ پریشت نسی ٹی ای دوارہ نردار ماپ دنڈوں کے خلاف ہے کیا کھٹر سرکار بتائے گی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کیا نسی ٹی کے ماپ گنڈوں کی کوئی مائنے نہیں بچے کیا نسی ٹی کے ماپ گنڈوں کی دھجیا اڑا کر خلاف سرکار کیا ثابت کرنا ہے یہ سوال نمبر تین سوال نمبر چار کیا ایچ ٹیٹ ایگزام دو ہزار تئیس میں خلاف سرکار نے ایچ ٹیٹ ایگزام کے نردھارت سلیوز کی کھلے آم اوہل نہیں کر ڈالی گئی کیا انگریزی اور ہندی کے سوال گرامر اور بیاکرن کے آدھار پر پوچھے جانے کا کوئی پراو دھان خٹر سرکار دوارہ جاری ایچ ٹیٹ کے سلیوز میں ہے جب ہے ہی نہیں تو آپ نے پوچھے کیسے اور پانچوہ سوال کیا ہریانہ سرکار اپنی گلتی مان کر ایچ ٹیٹ دوہزار تیس کے سبھی یوہوں کو گریس مانکس کی راہت دے کیا مکھے منتری ہریانہ کے لاکھوں یوہوں سے سرکار کے نکمے پن ناکار پن اور اپراد لاپروہی کے لیے مانکس یہ ہمارا پرشن یہ سارے کارزاد میرے سہیوگی راجنبر کی آپ کو ابھی بھیج دیں گے پریس ریلیز کی پاپی ہم آپ کو دے رہے دیکھیں وہ یوہوں کی مرجی ہے کہ وہ کیا کریں گے جو بھی میں ہریانہ کے ان دھائی لاکھ یوہوں کو اور ساڑھے بارہ لاکھ یوہوں کو جو لڑیں وہ راجنیتک لڑائی لڑیں ہم سب ان کے ساتھ اور ہم ہر طرح سے ان کی مدد کریں تانونی مدد بھی کریں راجنیتک مدد بھی کریں اس لیے نہیں کہ ہم ویرودی پکش ہیں اس لیے کہ ہریانہ کے یوہ نہ ستہ پکش کے ہیں نہ ویرودی پکش کے ہیں ہریانہ کے ریلیٹیڈ کو لے کر کتنا بڑا گھوٹالا کھٹر سرکار کر رہی ہے اس کے سارے صدقے میں نے اجاگر کی اس سمیں مکھے منتری جی نے اسے سیرے سے خارج کر دیا پچھلے مہینے جب میں مددی پردیش کے چنانم میں بیس پار تو خبر آئی کہ اس ایجنسی کو جس کو ہوئے ہیں بھن بھن سمیں پہ ان کو لے کر آج تک کوئی کار بھاہی یو آؤں کے بھوشے کو ٹھیک کرنے والی نہیں گھٹر سرکار تین سائی ٹی بنا کی پیپر لیگ پر یاد کری ایک بار جب چندگر میں پیپر لیگ ہوا تھا اس پر سائی بنی ایک بار جب پبلک سرویس کمیشن کے کاری اللہ میں سیکری کروڑوں روپے کی بھوڑیوں کے ساتھ پکڑا گیا اس پہ سائی ٹی بنی کیا بھاج پہ نے کتلا جلایا کتلا آج تک ان تینوں سائی ٹی کی کوئی ریپورٹ نہیں ایک سائی ٹی بنی شراب کا گھوٹالا جب ہوا کوویٹ کے دوران ساتھ پکڑی گئی سیکڑوں کروڑ روپے ہزاروں کی تو نہیں پتا پر سیکڑوں کروڑ کی شراب نازائز طریقے سے بیٹی گئی سائی ٹی بنی کچھ نہیں ہوا اب سترہ لوگ پھر مارے نازائز شراب نہیں ایک سائی ٹی بنی چاول دو ڈالے پھر آپ ان کو یاد ہوگا چاہ آج تک اس کی کوئی ریپورٹ آئی یہ مکہ منطری خٹر جی کا طریقہ بن جائے ہر چیز کو کے لیے ایک سائی ٹی بنائیں گے پترکار میتروں کا بھی دوش نہیں آپ کو تو ہر روز کی خبر کر ڈی تنی دیر کی تو چنت کر رہے کاری فانسی کانگی ایسے یک پرانتو آپ کے اپنے جو کروڑوں روپے پکڑے گئے پبلک سرویس کمیشن کے دفتر سے اس کا کیا ہوا اس کا تو آپ کوئی جواب نہیں دے آج تک کوئی سائیٹی کا جواب نہیں 47 پیپر لیگ ہو چکر کیا 47 کوئی نہیں تو ہم جو لے کر آئے ہیں آپ کے پاس دوش وہ راشتری نہیں وہ پرانت ہی پر ہمارے لیے یہی سب سے بڑا مہت ہے جس پرانت میں بے روزگاری کی در 37.4 پرخیش کو آپ کیول سینٹر کو منیسر انڈیان اکانومی کو خارج کر اس بے روزگاری ہی پڑے گا اے بے روزگاری کا کیارن چاہ ہے اور بے روزگاری کا کیارن میں نے ثابت کیا پانچ سال میں ساڑھے بارہ لاکھ بچے کوالی فائنگ ایجزام ایجزام دیکھ ہوئے آج تک ایک نوکری میں ملی نہیں کروڑوں روپیا ایک سو پچیس تیس کروڑ روپیا کم نہیں ہوتا بے روزگار نوجوان اپنے ماں باپ سے مانگ مانگ کر لاتا ہزار ایجزام دینے گیا ایک پریوار کا سدس ساتھ گیا ہوگا بیٹی آیا ہوگا پانچ سات ہزار وہ بھی خرچ آیا ہوگا آپ نے لاکھ روپے کے نیچے بچوں کو دے دیا آس اس کا جواب ہے دیکھیں کہی نہ کہیں اس میں ہماری کوئی کمی رہی ہوگی پر ہماری منشاہ میں کوئی کمی ہوگی کوشش میں کمی ہو چکتی یہ کئی بات اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم جنتا کی امید تک کھرے کریں میں اس لیے کہا دو ہزار پندرہ کے بعد اگر آپ جو پی جی ٹی ٹی چر ہیں ایک الگ گھوٹ آلہ ہے میں نے آج اس کے ساتھ نہیں لے کر آیا اس کے خاص گا ہمارے پاس پھر 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 جس پر کی ہیرہ پیری آئے دن بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے جس پر پھر کی یادتی ہو رہی ہے پی جی ٹی 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 پھر وہ کہاں جائیں بچے اور پھر ریزرویشن کے مائنے کیا رہے نمبر ایک بہت سارے ایسے بچے ہیں آج بھی ہمارے جو پی جی ٹی ٹی سی ٹی ہوئی ہی ہمارے بچے ہر سات ہزار سات ہزار چار سو اکتر ٹی 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 چھے مہینے ہزار چار سو اکتر ٹی 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 اس سے نیای کی دوہار مہینے اس لئے میں نے کہ آج آپ کے سمکش لے کر آیا ہوں بہت ساری راجمیتک باتیں ہوں کہ نہیں کرو ہم کول کھٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کتنا اور سفر کرنا پڑے گا ساڑھے نو سال آپ کی گولیاں میٹی گولیاں ان کو دس سار ملکی دیوان صاحب لاکھ روپے ریسورٹ کے ساتھ آدھ کھٹلے جاتے ہیں سر کھٹھے کہ ہم معمداری کو کام کریں وہ پورا جو کرنال میں گھوٹالا ہوا تھا جس میں کروڑوں روپے پکڑے گئے وہ آپ کے سامنے ہیں میں آج اس ویشے اس کی چرچہ کر کے اس ویشے کو نہیں بڑھتا ہوں آپ اس بات تأمان کریں گے میرے لئے سب سے زیادہ ضروری ہریانہ کی یوغاؤں کا بھوش اور اس بھوش کو دھومل بھی کیا جا رہا ہے مجھے امید ہے مکہ منتری جی کیونکہ میں نے اور شویتہ ڈھول جی نے ہم نے ویسے نہیں کی ہم نے کاغذات کے ساتھ ساری بات ہے تو امید ہے کہ وہ اس کا جباد دیں گے اور ان بچوں کو کچھ راحت دیں ہماری انتے یہی پراغ آپ سے گلتی ہو گئی آپ نے ان کو آف گری سمارکس تو دیں کم سے کم بچوں کو اور بتائیے کہ کس نے یہ نکمہ پند کیا سندے سی جی 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 جہاں پر جی جاتے ہیں وہاں پر ایک کام کام ہمارا کام کام کر رہا سر کیا راجستان 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 مقصد یہ ایسا ہے میں آدھرنی مطر پرچا تنتر میں سب کو افتیار تناول لڑنے ہم کیوں ان کے ادھکار کچھ نہیں کوئی اور پارٹی ہو وہ بھی جا سکتی سب جائیں تو اس لئے کوئی ادھکار س włó راجستان